موسیقی یرکان کی حوالے سے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یرکان آپ کے بلڈ کے اندر جو بلوری بین ہے یعنی یہ بلوری بین نارمل رینج میں ایک سے کم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس کے اندر بلڈ کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے اور سب سے پہلے مریض کا پشاپ پیلاونا شروع جائے گا اس کے بعد جیسے مزید اس کا لیول بڑھے گا بلوری بین کا تو پھر آنکھیں پیل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب مزید اس کا لیول بڑھتا ہے اس کے بعد پھر جل بھی پیلی ہونی شروع جاتی ہے تو اس میں مریض جو ہمارے پاس کمپلین لے کر آتا ہے کومنلی کیونکہ میٹابلیزم سست ہو جائے گا مریض جو کھا رہا ہے اور انرجی جو اس کو ملتی ہے وہ آگے لیور کا کام ہے کہ لیور اس کو گلائیکوجن میں کنورٹ کرتا ہے یہ آگے میٹابلائز کرتا ہے اور انرجی میں کنورٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس لیے انرجی میں کمی کی وجہ سے مریض کے اندر سب سے بڑی علامت جو آتی ہے مریض سست ہو جائے گا یعنی لیتھارجک ہوگا اس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرے گا میں آپ کو ایک ہی دوا بتاتا ہوں سمپل جرکان کے اندر مجھے نہیں خیال کہ آپ کو کبھی وہ دوا بس کرے گی اگر اس جرکان کے پیچھے اور بڑی پیتھالوجیکل اگر ریزن موجود ہے سستی کی سب سے بڑی دوای برائیونی ہے برائیونیہ 200 میں روزانہ دیں ایک خوراک پہلی خوراک دینے کے بعد مریض میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے یعنی ایسے میں سینکڑوں سینکڑوں بھی کام میں اتنے مریض اس نے کیا اور کیا ہیپرڈیڈس بی کی بات نہیں کر رہا سی کی نہیں بات کر رہا اے کہتے ہیں جس کو سمپل جرنرس کے اندر برائیونیہ 200 روزانہ پہلی ڈوز دینے کے بعد ماں آپ کو آکے بتائے گی کہ بچہ ڈاکس سست تھا اب ایکٹیو ہو گیا ہے اور یہ پہلا سائنے کے دوانے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد چکنائی کا مریض کو پریز بتائیں گے آپ چکنائی کے پریز کے بعد چونکہ چکنائی لیور نے عظم کرنی ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں کھا سکتا ہے وہ اور آپ دیکھیں گے کہ مریض کو دوسرے اور تیسرے دن کتنی بھوک لگے گی کہ آپ ارانو جائیں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں ہمارے پاس آکے اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکس سب دو تین سال پہلے یرکان ہوا تھا اس کو اور اس کے بعد سے بچے کی صحت نہیں بنی کہتے ہیں نا آپ کی اس زباہ کے بعد مریض کہیں گے ڈاکس سب یرکان کے بعد جتنی بہتر صحت ہوئی اتنی پہلے نہیں تھی اپرائیونیہ ایسا کام کرتی ہے کیونکہ وہ علاجہ بالمسل والا مصنع پہ جو برزہ طاہر اس نے اپنی کتاب میں برائیونیہ کو لکھا ہے کہ یہ کینسر کی بھی دوا ہے اور میں اپنی پریکٹس کے حوالے سے بات کروں تو جگر کی مجھے اگر کوئی کہہ کہ سب سے بڑی دوا کیا ہے تو وہ برائیونیہ ہیں چیلیڈ ڈونیم کی اپیرنس کم ہوتی ہے اگر آپ اس میں دیکھیں نا کہ اس کا ڈیزائر ایورشن میں آپ کو دیکھیں مریض تھڑی چیزیں چاہتا ہے لیکوڈ چاہتا ہے جوسیز مانگتا ہے ایسے ہوتا ہے نا جب جرکان ہوتا ہے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکوڈ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے تو چیلیڈ ڈونیو میں تو گرہ مشروبات کی خواہش ہے ٹھیک ہے نا تو یہ زیادہ تار اس وقت کام آتی ہے جب جرنڈس کے اندر آپ کا سٹون انوال ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس میں ابسٹرکشن ہوتی ہے ابسٹرکشن ہونے کے بعد بلوریبن یعنی بھرتا ہے اس کے بیک پریشر کی وجہ سے لیور میں جاتا ہے بلوریبن بلڈ میں بڑھنے لگتا ہے تو اس قسم کے جرنڈس کے لیے چیلیڈ ڈونیوم کبھی فیل نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیلیڈ ڈونیوم پتے کا درد ہوتا ہے اس میں سوئر پین ہو تو اکثر نکام نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس کا جرنڈس بھی ویسے ہی ہے یعنی جو پتے میں رکاوٹ کی وجہ سے اگر کوئی جرنڈس بند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تو وہاں چیلیڈ ڈونیوم بہت بڑی دوائے کیونکہ اگر آپ یرکان کو سمپل دیکھیں گے تو یرکان بیسیکلی اس کی تین کٹیگری بنتی ہے یعنی یہ بلوریبن مثال کے طور پر ایک ہم کہتے ہیں کہ پری اپیٹک یعنی جس میں لیور انوال نہیں ہے آر بی سیز ٹوٹ رہے ہیں آر بی سیز ٹوٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے بلوریبن بنتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تلی بھی ان لارز ہو جائے گی اور بلوریبن بڑھتا ہے اور اس میں جگر انوال بھی نہیں ہوتا ایک ہے ہیپیٹک جنڈس یعنی جس میں لیور انوال ہوتا ہے ایک ہے پوس ہیپیٹک جس میں یعنی لیور سے اگلے جو مراحل ہیں وہاں پرابلم ہوتی ہے ابسٹرکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیور کے اندر بھی اور اس کے پھر بلڈ کے اندر اس کے جس طرح اس میں کرنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتری آتی ہے تو ہیٹرونیفروسس ہو جاتا ہے اس کی ابسٹرکشن کی وجہ سے اس طریقے سے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو چیلیڈونیم زیادہ تر یہ جو پوسٹ ہیپیٹک جنڈس ہے اس کی دباہ ہے تو عام جنڈس کے حوالے چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی آپ کو تھوڑا سا ہیسٹیشن ہو پیل ہو رہا ہے کہ کوئی بہتری نہیں اور یہ ایسا ہوگا نہیں یہ آپ کو کوئی سائن مل رہا ہے ایسا کہ مریض کہتا ہے کہ جنڈس میں یہ بھی آئے گا کہ تھوڑی سی بھی خوراک سامنے آتی نہیں تو ورمٹنگ شروع ہو جاتی ہے کیا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پارسینک تو ساتھ دیکھ لیں کہ برائیڈنے ٹوہنڈل آرسینک کبھی مست نہیں ہوگی کبھی مست نہیں ہوگی ایونکہ ہیپیٹیٹس بی اور سی میں بھی یہاں مریض لیتھارجک ہے سست ہے پاؤں سے سیک نکلتا ہے کباز ہے اس کو تو تب بھی برائیڈنیا اس کو مست نہیں کرتی تو یہ سیمپل جنڈلز کے حوالے سے چونکہ ہم ایک سیلیکٹیو گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہے گی